بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویرز کیسے آپ لوگ ویلکم ٹو می چینل آج ہم بنا رہے ہیں بہت یمی ٹیسٹی سی ریسپی جو کہ ہے چکن تککہ میکرونی رائس آپ نے اس سے پہلے کبھی نہیں بنایا ہوگا تو ضرور یہ والے رائس ٹرائی کی جگہ بہت مدے کے بنتے تو چلیا یہ ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے میں نے ایک پین میں آئل لیا ہے آئل کے بعد میں نے اس پہ ٹو فیفٹی گرام چکن بریسٹ لیا تھا اور اس کو میں نے سٹرپس میں کارٹ لیا تھا اس کو ہم ڈال کے فرائے کریں گے اس طرح سے میں نے چھوٹے پیسے اس میں اس کو کٹ کر لیا تھا سٹرپس میں اب اس کا کلر چینج ہونے تک ہم اس کو فرائے کریں گے اس کو ہم تھوڑا ہائی فلیم پہ ہی فرائے کریں گے تاکہ اس کا پانی بھی سوک جائے اور اس کا تھوڑا کلر بھی چینج ہو جائے اس کے بعد میں نے ون ٹیبل سپون اس میں لسن اڈرک کا پیسٹ ایڈ کی ہے اب لسن اڈرک کا پیسٹ ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھے سے سوٹے کر لوں گی چکن کے ساتھ تاکہ اس کا فلیور آ جائے اور اس کی جو ایک سمیل ہوتی وہ ختم ہو جائے اب اس میں جو ہے میں نے ون ٹیبل سپون بھر کے تندوری چکن کا مسالہ ایڈ کی ہے ون فور ٹی سپون میں نے اس میں کٹی کالی مرچ ایڈ کی ہے اور ہنڈرڈ پرائیمز قریب میں نے اس میں دہی ایڈ کی ہے اب یہ تینوں چیزیں ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم چکن کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے تھوڑا اس کو پکا لیں گے اس کا بہت ہی زبدس فلیور آتا ہے بہت ہی زبدس یہ رائس تیار ہوتے ہیں تو ان مسالوں سے رائس کو بنائیں تو بہت مزا آئے گا آپ کو اب اس کے بعد میں اس کو کور کر دوں گی چکن کو گلے تک اور تھوڑا سا مسالہ بھی اس کا خوشک ہو جائے پانی اس کا خوشک ہو جائے تاکہ مسالہ اچھے سے بھن جائے اب یہ میں نے لٹ کو ہٹایا ہے تو یہ دیکھیں کتنا زبدس سا اس کا کلر آ رہا ہے مسالے کا اور یہ چکن بھی تقریبا ہماری یہ گلچو کی ہے زبدس سی بہت ہی زبدس ٹیمٹنگ سے خوشبو آ رہی ہے اب اس میں میں ویجیٹیبل سیٹ کروں گی اس میں میں نے جورین شیپ گاجر جو ہے وہ کٹ کے رکھی وی تھی ایک بڑے سائز کی ایک میں نے اس میں شمرا مرچ لیے وہ بھی میں نے جورین شیپ میں کٹ کی وی تھی اور تھوڑی سی میں نے بندگو بھی لیے اس کو بھی سی طریقے سے کٹ کر کے رکھا ہوا تھا اب ان سب چیزوں کو ہم چکن کے ساتھ ایڈ کر کے اور اچھے سے مکس کر دیں گے بسیکلی یہ فیوجن ریسیپی ہے جو کہ ایک چائنیز اور دیسی ٹچ دونوں دیتی ہے اور بہت مدے کی بنتی ہے تو یہ فیوجن ریسیپی ضرور بنایے گا بہت مزا آئے گا آپ کو آپ چائنیز رائز وغیرہ تو کھاتے رہتے ہیں اس تھوڑے سے ڈیفرنٹ کر کے اس طریقے سے بنایے بہت مزا آتا ہے اب اس سٹیج پہ میں ون ٹیبل سپون سرکہ ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون سویا سوس ایڈ کروں گی سالٹ میں نے ایڈ کیا ہے اس پر یو ٹیسٹ اس کے بعد پھر ہم اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے اچھے سے اس کو فرائی کر کے گوش کے ساتھ اور مسالے کے ساتھ بہتی زبدس اس میں ویجی ٹیبلز اور اس میں جو مسالے کی ایک ایروما آ رہا ہے بہت ہی زبدس لگ رہا ہے اب اس کے بعد میں اس میں ہری پیاز ایڈ کر دوں گی جو میں نے کٹ کر کے رکھی ہوئی تھی ہری پیاز کو آپ ہیڈ کیجئے گا تاکہ تھوڑا سا کرنچ اس کا وہ برقرار رہے اور سبزیوں کو بھی آپ کو اتنا ہی فرائی کرنا ہے کہ اس کا جو کرنچ ہے وہ برقرار رہے ورنہ بلکل سوگی ہو جاتی ہیں سبزیاں تو مزا نہیں آتا اور جو کرنچی کرنچی سبزی آتی ہے موں میں کھانے میں تو وہ بہت اچھی لگتی ہے اب اس کے بعد میں نے ایک کپ کے قریب میں نے میکرونیز بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے آپ کوئی بھی شیپ کے لے سکتے ہیں اس میں میں نے یہ سپرنگ پاسٹا لیا ہے اس کو میں نے بوائل کر کے رکھا ہوا تھا ہلکا سا نمک ڈال کے اور آئل ڈال کے میں نے اس کو بوائل کر دیا تھا اب اس کو ہم نے اس میں مکس کر دیا ہے اچھے سے مکس کر کے اب اس میں میں چاول ایڈ کروں گی یہ میں نے چاول کو 85% تقریباً بوائل کر کے رکھا ہوا تھا باقی کے چاول ہمارے دم پہ گل جائیں گے آخر میں میں لیٹ کو کور کروں گی 5-10 منٹس کے لیے تو اس میں بہت ہی زبدس سے دم پہ گل جائیں گے اور ساری چیزوں کا بہت ہی اچھا زبدس سا فلیور آتا ہے اسی طرح اسی طرح آسان سی بیسک سی چیزوں سے آپ ریسپیز کو ڈیفرنٹ طریقے سے بنا سکتے ہیں بہت مزے کی لگتی ہے یقین کریں جب یہ رائس میں نے بنائے تو اتنے مزے کی رائس بنے کہ سب جو ہے بہت ہی جسے کہتے ہیں تاریف کر کر کے کھاتے رہے اور انگلیاں چاٹتے رہے اتنے مزے کی رائس بنے تھے اچھے فوڈ فیوجن کمبینیشن کے ساتھ ڈیفرنٹ چیزوں کو آپ ڈیفرنٹ طریقے سے کمبائن کر کے بنایا تو بہت ہی زبدس لیور نکل کے آتا ہے یہ زبدس سے ہمارے چکن تکہ میکرونی رائس ریڈی ہو گئے تو بنائیے گا ضرور مجھے اپنا فیڈبیک دیجے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجے لائک کر دیجے شیئر کر دیجے اور جب بھی بنائیے مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھے گا تو اکھے جی یہ تھی آج کی ہماری زبدس سی ریسیپی اکھے جی اللہ حافظ سینکس پر واشنگ ان کیم واشنگ